دوستو اسلام علیکم میں ہوں محمد رضوان رضا آپ دیکھ رہے ہیں رضا اسپیکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا پیارے دوستو آپ سے کچھ بات چھوٹی ہوئی نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مذہب اسلام کو لے کر لوگ کس قدر راجنیتی چمکا رہے ہیں اپنی راجنیتی اپنی گدی کو چمکا رہے ہیں کبھی آزان کے مدے کو لے کر تو کبھی مزید کے مدے کو لے کر کبھی ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے جو ہمارے مکرشاست چھوڑ کر گئے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر راجنیتی کی جا رہی ہے یعنی تاج مہر کو لے کر کتب مینار کو لے کر اور باقی چیزوں کو لے کر جس قدر راجنیتی کی جا رہی ہے وہ کسی سے بھی چھپیوی نہیں ہے اور یہی لوگ ہیں جو بھارت میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ماتاورن کو خراب کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت میں ہندو مسلمان مل کر رہے ہیں جو بھائی چارگی بنا ہوا ہے اس بھائی چارگی میں وہ لوگ درار پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہندو مسلم میں جو محبت اور پیار بنا ہوا ہے وہ محبت برقرار رہے ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں گیان و آپی مسجد کے بارے میں آج کی بہت بڑی خبر لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ سے ریکویشٹ ہے ارض کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کے انتر تک ضرور دیکھئے گا اس لیے کہ آج کی بیڈیو ہم نہیں بلکہ بیرشٹر اصددن اویسی صاحب کا بیان ان کی زبان سے سنیں گے انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس کا سننا آپ کے لیے اور دیش کی ناغرک کے لیے بہت ضروری ہے ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا آپ دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ابھی بھارت کے مسلمانوں کو جان بجھ کر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جان بجھ کر پریشان کیا جا رہا ہے جان بجھ کر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مگر مسلمان ہیں جو خواب غفرت کی نین لے رہے ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ دیش میں مذہب اسلام کو لے کر دیش میں کیا چل رہا ہے مگر اگر ہم مسلمان آج متحد ہو جائیں آپس میں اتحاد قائم کر لیں تو آج بھی ظالم خوف کے مارے کاپنے لگے گا ظلم چھڑ جائے گا اندھیری میں روشنی قائم ہو جائے گا یار ہم ہی وہ مسلمان ہیں جس مسلمان نے آدھے یوروپ پر حکومت کی ہم وہی مسلمان ہیں جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ہم وہی فاتح قسطنطنیہ ہیں وہی سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمان ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور ہم وہی مسلمان ہیں جنہوں نے بھارت میں کئی سو سالوں تک حکومت کیا اس لیے مسلمانوں اپنی طاتق کو پہچانو اگر آج آپ نہیں جا گئے آج آپس میں اتحاد قائم نہیں کیے تمام مسلمان آپس میں جل کر آج حق کی آواز بلند نہیں کیے تو پھر یاد رکھئے ہندوستان سے مسلمان مر جائیں گے اور پھر میں یہی کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دوستو آئیے دور حاصل میں جس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے میں ہمیشہ اکثر ویڈیو میں یہی کہہ رہا ہوں متحد کی بات کر رہا ہوں کہ تمام مسلمان آپس میں مل جل کر حق کی آواز بلند کریں سیاست کے معاملے میں نہ وہاں بھی دیکھیں کہ پھراں وہاں بھی ہے دیوندی ہے سنی ہے سیاہ ہے کیا ہے رابزی ہے قادیانی ہے جو بھی ہے جب سیاست میں آپ آئیں تو تمام مل کر ایک جھٹ ہو کر حق کی آواز لگائیں پھر دیکھئے ظالم بھاگنے کا راستہ بھی نہیں پائے گا وہ اس قدر ڈر کر کاف اٹھیں گا جس طرح کے پہلے مسلمانوں سے ڈر کر وہ بھاگ رہے تھے دوستو ایک شیر پیش کرتا ہوں بس سن لیجئے آج ہم لوگ سوچتے ہیں ہم ہندوستان میں چالیس پرسائن مسلمان ہیں اور نبے سے بھی زیادہ پرسائن ہندو ہیں تو ہم مسلمان سوچتے ہیں ہماری تعداد کم ہے تو ہماری پاس طاقت نہیں مگر نہیں آپ جنگ بدر کو نگاہوں کے سامنے رکھیں میں ایک شیر پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اس شیر پر عمل کریں گے تو آپ کی بھی مدد کرنے پھلشتے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی میں شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ترنوں میں پڑھ دیتا ہوں اچھا لگے تو کومن میں سبحان اللہ لگ دیجئے گا کہ تین سو تیرا ہی کافی تھے ہزاروں کے لیے غیب سے آئی مدد ان ستاروں کے لیے غیب سے آئی مدد ان ستاروں کے لیے آئیے اور داستانے بدر پھر دہر آئیے آئیے اور داستانے بدر پھر دہر آئیے متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے دوستو متحد ہونا آج کے دور میں بہت ہی ضروری ہے آج اگر متحد ہو جائیں تو کوئی بھی ظالم ہمارا کوئی بھی بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے آسدودن اویسی صاحب نے گیانو آپی مذہب کے بارے میں کیا بات کہیں میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نائے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے میں اسی طریقے سے مذہب اسلام سے ریلیٹک خبریں آپ تک پہنچاتا رہوں گا ویڈیو اس کی لین پر پیش کرتا ہوں ویڈیو ملاحظہ فرمائیں تمہیں تم یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا آپ دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے یاد ہوگا تم نے مکاری اور ایاری سے انصاف کا خطل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا آپ دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے یاد ہوگے اب ہم تمہاری بابوں کا بروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے نہیں تم نہیں بچاؤ گے اب ہم بچائیں گے اپنے مسجد کو اپنی تیزید کو انشاء اللہ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہے تم نہیں ہے تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے ایک آنسو وہا کر چلے جاتے ہو اور اس کے بعد ہمارے بربانی بربانی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے کوئی مضامین لکھ دیتا ہے اس کو کوئی آوارڈ مل جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کیانوہ بھی مسجد مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہوتا نائنٹی نائنٹی ون کا خانون یہ کہتا ہے کہ پندرہ آگس نائنٹین فورٹی سیون کو جو مسجد مندیر تھی وہ برقرار رہے گی اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو نائنٹی ون کا پارلیمنٹ کا خانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بھوک کرو جیل بھی جاؤ اور اگر کوٹ نے فیصلہ دیا تو تین سال کی سزا ہے تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے چودی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پر اس طاقتیں ہیں اور فرقہ پر اس طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے اس میں کانگریز بھی ہے عام آدمی پاٹی بھی ہے سماجوازی پاٹی ہے یہ سب یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے میں کھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہے تو صرف گھر میں رہے گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو اعترام کرنا پڑے اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو اپنی پہچان کو اپنی سناف کو چھوڑ کر نکلیں یہ بھارت کا سمیدان بھارت کا آئین اس بات کی جازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں اگر کوئی پوچھے گا کونسی آٹیکل ہے سمیدان کی تو بھارت کا سمیدان جس کو امیٹ کرنے بنایا وہ آٹیکل ٹوئنٹی نائن انتیس ہے تو ہم اپنی تہذیب کو اپنی سناف کو برخرار رکھیں گے گھر میں بھی رکھیں گے گھر کے باہر بھی رکھیں گے گھر میں بھی رکھیں گے